آج ہم نے اورنگ جیلی تیار کی ہے خالص اورنگ جوز کے ساتھ ہوم میٹ جیلی ہے بغیر جیلیٹین کے تیار کی ہے تو کس طرح تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فیملی ویمبر کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس کی اپنا کرا کریں تاکہ واش ٹائم آپ کو مجھے پورا ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اورنگ جیلی جو ہے وہ کس طرح تیار کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے لگ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے مالٹو کا سیزن ہے تو مالٹے جو ہیں بہت زیادہ آگے ہیں گھر میں تو ایک چیز بنا لیتے ہیں ہم اس کی جو کہ بچے بہت شوک سے کھائیں گے کیونکہ عمومن بہت چھوٹے بچے مالٹے نہیں کھاتے تو ہم اس سے ایک ایسی چیز بنا لیں گے جو بچے تو بچے بڑے بھی شوک سے کھا لیں گے بہت ہی آسانی سے بن جائے گی گھر میں پڑیوی چیزوں سے بن جائے گی وہ چیز تو ہم بنائیں گے اورنج جیلی جو کہ جیلیٹین کے بغیر بنے گی اگر اگر کے بغیر بنے گی تو ہم فٹا ہٹ بنا لیتے ہیں جیلی کو اورنج جیلی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے فیلحال پانچ مالٹے لیکن مجھے جو جو جوس کی قوانٹیٹی درکار ہے وہ تقریباً تین فہمل یا پھر یہ ایک پورا گلاس جو ہے یہ مجھے چاہیے بھر کے تو چلیے جوس نکالتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مالٹے بڑے ہیں کے چھوٹے ہیں بس مجھے ایک گلاس چاہیے تو میں جوس نکال کے پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں جوس جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے ایک گلاس جوس لیا ہے اس کے علاوہ جو انگریڈیاں ہمیں چاہیے دو کھانے کی چمچ کون فلور ہے دو کھانے کی چمچ چینی لے لی ہے میں نے اچھا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات سے جس برطن میں آپ نے جیلی کو جمانا ہے اس برطن میں آپ نے گھین یا اوائل سے اس کو گریس کر لینا ہے ٹھیک ہے تمام برطن جو ہے وہ گریس کر کے پہلے ہی رکھ لیں ساکہ جلدی سے جو ہے وہ کام ہو جائے ریڈی رہے برطن تو ہم نے اس کو گریس کر لیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو گریس کر لیا اچھا تریقے سے اب یہ ہمارا برطن سیٹ ہو گیا اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں تیاری کی طرف تو دیکھیں ہمارے پاس ہے یہ برطن ہم نے اس طرح کا ایک باؤل لے لیا ہے اس میں ڈالتے ہیں ہم جوس بسم اللہ الرحمن رحیم دو کھانے کے چمچ چینی بسم اللہ الرحمن رحیم شامل کر دی اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ کارن فلور بسم اللہ الرحیم شامل کر کے اور اس کو بہت ہی اچھا سا مکس کرنا ہے اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی آپ نے بہت اچھا سا اس کو پہلے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے کون فلور کے لمز نہیں ہونے چاہیے بہت ہی اچھا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے چینی بھی مکس ہو جائے ہیچے سے وہ تو خیر ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی اور یہ ہو گیا ہمارا مکس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو رکھنا ہے چولے پر ٹھیک ہے اور لو فلیم پر ہم نے اس کو گھمانا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے گاڑا ہونے تک یاد رکھئے فلیم جو ہے وہ لو ہونا چاہیے اور مسلسل آپ نے اس میں چمچ یا جس سے بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے ہلانا ہے تاکہ اس میں لمز نہ پڑے اچھتا اچھتا یہ گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کتنا گاڑا کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھتا اچھتا یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کتنا گاڑا کر کے چھوڑنا ہے آپ نے چمچ جو ہے وہ مسلسل چلانا ہے روپنا نہیں ہے آپ نے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے کہ آپ نے کتنا گاڑا رکھنا ہے اس کو بتارنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کنسیتا ہی اس کی کنسیتا ہی ہی ایسے گاڑا ہوتا جائے گا مزید اور فریم جو ہے وہ آپ کا لو ہی ہونا چاہیے فریم کو ہائی نہیں کرنا آپ نے سائیڈوں سے ایسے چمت سے اتارتے رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں اب یہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا لیکن ابھی تھوڑا سا ہمور کریں گے اس کو تھک اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کی تھکنس آپ کس طرح چیک کریں گے بلکل کسٹرڈ والا حساب ہے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے اس کے تو آپ نے ہاتھ بچانا ہے اب یہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ اس طرح ہو کہ جب آپ اس کو اس طرح گرائیں تو اس کا کترہ تھوڑی دیر میں گرے ایک دم سے نہ گرے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے تو ہم فلیم کو یہاں پر کر دیتے ہیں اور جو برطن ہم نے گریس کیا تھا اس برطن میں اس کو ڈال دیتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم رب دیں گے جم не کے لیے تین سے چار گھنٹے میں یہ جم جائے گا تو جمنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے اچھا جی تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور جیلی الحمدللہ ہماری اچھی سی جم گئی ہے چھوری کی مطلب سے سائیڈے جو ہیں وہ ہلکی ہلکی سے اس طرح اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ایسے کر لیں گے تاکہ یہ آسانی سے باہر نکل آئے ویسے تو ہم نے گریز کیا ہوا ہے اور آسانی سے ہی نکلے گی باہر لیکن ہم نے اس کو پھر لیا اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ پر جو ہے وہ ہلٹا لیں گے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ پر جیلی کو ہم نے جو ہے وہ نکال لیا ہے باہر ناریل ہم نے کش کر لیا ہے اس کو سائیڈ پر رکھا ہے اور ایک سائیڈ پر جیلی ہے جب آپ سرف کریں گی تو آپ اس طرح سرف کریں گے کہ آپ نے تھوڑی سی سائیڈ پر جیلی رکھنا ہے اور تھوڑا سا ناریل ڈال دینا ہے اوپر تو یہ آپ کی بڑی اچھی پریزنٹیشن ہو جائے گی تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کھا کر دکھاتی ہوں میں آپ کو سا ناریل میں اس اوپر ڈال دوں اور میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیلی کی تھکنس آپ چیک کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو چیک کرتی ہوں کھا کر دکھاتی ہوں بہت مزیکی بہت کھٹی بہت ہی زبردست قسم کی خالص اورنگ جوز کے ساتھ جیلی جو ہے وہ تیار ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو پریز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی تباہ دے تاکہ نوٹکسکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ